فینڈز پاکستان کے سابق لیفٹرینڈ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کورٹ مارشل کس وجہ سے کیا جا رہا ہے پاکستان آرمی کا کہنا ہے کہ فیض حمید کی ریٹائرمی کے بعد متعدد ایسے واقعات سامنے ہیں جس میں وہ آرمی ایٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے سب سے بڑا کیس نومبر دوزار تیس میں ٹاپ سٹی کے مالک مغیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا تھا مغیز احمد خان نے یہ الزام لگایا کہ ٹاپ سٹی کے دفتر اور ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور ان کے گھر سے سونا ہیرے نگتی برامت کی گئی تھی اور یہ چھاپا خفیہ اداروں نے مارا تھا اور بعد میں آئی ایس آئی والوں نے ان سے چار کروڑ روپے بھی لیے تھے اس پیٹیشن کو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین نے اس کیس کی سامات کی اور جنرل فیض حمید کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا جس کے باعث آرمی نے ان کو اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور ان سے تحقیقات جاری ہیں جنرل فیض کا تعلق چکوال سے ہے اور وہ راولپنڈی کی ٹین کور کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں جنرل فیض حمید دوہزار انیس سے آنورڈ دو سال کے لیے آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں دوہزار سترہ میں فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک کے مشہور زمانہ دھرنے میں بھی فیض حمید کا نام آیا جب انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد جنرل فیض عوام میں خاصے مقبول ہو گئے جنرل فیض نے افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاق اور افغان طالبان مذاکرات میں بھی کافی ایکٹیویٹ نظر آئے اور اس وقت صحافیوں سے بھی ایک ہوتیل میں گفتگو کی اور کہا کہ ایوری تنگ ویل بی آل رائٹ فرینڈز اب دیکھنا ہے کہ پاکستان آرمی اپنے ہی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کیا کروائی کرتی ہے اور ان کو کس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں اگر وہ کسی ایسے کیس میں ملوث پائے جو کہ آرمی ایٹ کی واقعتن خلاف ورزی کے عمل میں آتا ہے